اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم عمعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد میں اپنے تمام چہنے والوں کو اپنے تمام بزرگوں کو اپنے تمام دوستوں کو اپنے تمام رشتہ داروں کو اور تمام ملت اسلامیہ کو دل کی گہرائیوں سے پرجوش طریقے سے میں سب کو عید مبارک کہتا ہوں کہ آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس دن میں ہمارے اور آپ کے لئے جو ہے وہ خوشیاں لائے اور سارا سال اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا کرے یہ ویڈیو بنانے کا ایک objective یہ بھی ہے کہ ہمیں عید کے دن جو ہے صرف اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے عزیز و آقارب کو یاد نہیں رکھنا بلکہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جو اس سال جو ہے وہ عید کسی وجہ سے نہیں بنا پائے یعنی ہمارے اردگرد بہت سے قرباء ہیں ہو سکے تو ان کے لئے کوئی صدقہ کریں ان کی کوئی مدد کریں ہو سکے ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں ہمیں اکرام مسلمین بھی ادا کرنے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے جس طرح ہم نماز سے پہلے فطرہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک ذات پر فطرہ واجب ہوتا ہے اسی طرح ہمیں صدقات کو حد سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اس کے علاوہ ہمیں پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کے لئے دعائیں کرنی ہیں آئیں میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائے چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اے اللہ رب العزت ان کے لئے ایسے مجاہدین پیدا کر دے کہ پروردگار ان کو غلامی سے آزادی مل جائے تو ہمیں ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس ملک کے معاشی حالات کو درست کر دے اس ملک میں عادل حکمران مسلط فرمائے اس ملک میں اے اللہ عادل حکمران مسلط فرمائے اے اللہ اس ملک میں عادل حکمران مسلط فرمائے اے اللہ اس ملک میں وہ حکمران ہمیں عطا کر اے پروردگار جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے اے پروردگار ہمیں وہ حقیقی رہنما چاہیے جو واقعی اس ملک کو پوری اس ملک کی ریاست کو اے پروردگار ریاست مدینہ بنا دے ایک فلائی ریاست بنا دے اے پروردگار ہمیں زبانی کلامی کہنے والا حکمران نہیں چاہیے باعمل چاہیے باعمل چاہیے پروردگار باعمل چاہیے ہمیں باعمل چاہیے اے پروردگار ہمیں ایسا حکمران چاہیے جس کی مثال ابو بکر جیسی ہو جس کی مثال عمر بن القطاب جیسی ہو اے پروردگار جس کی مثال عثمان بن افان جیسی ہو جس کی مثال علی بن ابی طالب جیسی ہو جس کی مثال عمر بن عبدالعزیز جیسی ہو اے پروردگار عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ جن کا دور خلافت 99 حجری سے 101 حجری تک تھا اور تین برعظموں میں پھیلا تھا ایشیا یورپ اور افریقہ کا کچھ ایریا اور اس علاقے میں جو ان کی فتوحات تھیں اے پروردگار اے پروردگار اس دور خلافت میں کوئی سکاک لینے والا نہیں تھا اے اللہ اے اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حق بنا راتا کر اے پروردگار عالم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخشتے اے پروردگار اے پروردگار ہمیں سرکار دعالم سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے اے پروردگار ہمیں خلفہ راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما علیکم بسنتی وسنت الخلفہ راشدین والمحبیین اے پروردگار اے پروردگار ہمیں اے پروردگار ہمیں صدیق اکبر جیسی ہستی عظیم ہستی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ ابو بکر وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ابو بکر کو رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا یہ سچا ہے ابو بکر غاصب نہیں ابو بکر دلیل دیتا ہے عمر بن خطاب جیسا ہمیں اے اللہ رب العزت ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کو رسول اللہ نے فاروق عظم کہا اے فاروق عظم کے مطلب ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا اے پروردگار عالم ہمیں عمر بن خطاب کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے اس رستے سے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے اب اے پروردگار ہمیں عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل پرنے والا بنا دے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان سے فرشتے ہیا کھاتے ہیں میں کیوں نہ کھاؤں تو اللہ تعالی ہمیں عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اے پروردگار عالم ہمیں علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور میری مثال ایسی ہے جیسی حاروم کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اے پروردگار اے پروردگار ہمیں بلال حبشی کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بلال مدینہ کی گلی میں قرآن پڑتا ہے اور جنت الفردوس میں فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ رب العزت ہمیں ابو ذر غفاری کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے ابو ذر غفاری وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اس روحِ زمین اور آسمان کی نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر جیسا کوئی سچا نہیں اے پروردگار عالم ہمیں عبداللہ ابن مکتوم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے وہ نابینا صحابی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابسا وطولہ اے نبی تو نے مو مور لیا جب وہ تس سے پوچھنے آیا تھا اللہ اکبر ہمیں عبداللہ ابن مکتوم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا اے پروردگار ہمیں زبیر ابن عوام رضی اللہ اتاروں کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ہواری ہوتے ہیں اس امت کا ہواری زبیر ابن عوام ہے اے پروردگار عالم ہمیں ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ اتاروں کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں اے پروردگار عالم ہمیں اے پروردگار عالم ہمیں دیگر اصحاب جن کی جو جو خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما امار ابن یاسر کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امار سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک سنت سے بھرا ہوا ہے اے پروردگار اے پروردگار ہمیں تمام برحق صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے جن سے اللہ راضی ان کا رسول راضی اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے اے پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم اے اللہ جب ہم ہمیں موت آئے تو پروردگار ہمارے کلمے پر کلمہ شہادت ہو اے پروردگار عالم ہمارا حشر پروردگار عالم رسول اللہ اور ان کے اہل البید کے ساتھ فرما ان کے غلاموں ان کے خادموں کے ساتھ فرما اے پروردگار ہمیں حسن اور حسین کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں میں اور حسن اور حسین سے ہوں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اے پروردگار حسین ابن علی نے یزید ملعون کو کہا تھا اے پروردگار کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے حسین ابن علی ہیں اے پروردگار ہمیں ان کی بھی سنت پر عمل کی توفیق کرنا والے مالا دے ہماری جان ہماری آن ہماری جانے قرمانوں ہمارے ماباب سے افضل ہیں ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں حسن اور حسین کو اے پروردگار ہمیں اہل بیعت سے محبت کرنے والا بنا دے اہل بیعت کے لیے ہماری جانے قرمانوں جو ہے اے پروردگار صرف زبانی نارے نہ ہو بلکہ اے پروردگار ہمیں عملا اہل البیعت سے محبت کرنے والا بنا دے ہماری عید یہی ہے کہ ہم سنت نوی صلی اللہ علیہ وسلم اہل البیعت اور برحق صحابہ کی سنتوں پر عمل کریں وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و اصحابہ اجمعین آمین 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 برحمت کا یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ عید الفطر ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک اللہ حافظ